ایشک صاحب ایک عمومی اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہاں سود تو بہت گندہ ہے لیکن یہ جو بینکوں سے سود ملتا ہے یہ سود آتا ہی نہیں ہے سود کی تعریف میں ہی نہیں آتا تو کیا ایسا ہی ہے ایسا بالکل قطعہ نہیں ہے یعنی ہماری سوچ ایک الک شہ ہے اور دلائل سے کسی شہ کا مبرہن اور وادے ہو کر سامنے آ جانا ایک دوسری شہ ہے میں نے ارس کیا تھا بھی آپ کے سامنے کہ یہ جو بینک کے سود کا معاملہ جس کو بینک انٹرس انگریشمنٹ کہتے ہیں کیا یہ بھی ربا ہے کے نہیں اس پر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ہمارے ہاں پاکستان میں انیس سو اکانوے میں وفاقی شریع عدالت نے اس کا فیصلہ کیا اور ورڈک دیا ایک آنوے میں کیوں اسی کے جنرل زیالوخ صاحب نے انیس سو اکیاسی میں وفاقی شریع عدالت بنائی تھی مگر بقول استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس کے ہاتھ پیر کار دیئے تھے کہ آپ دسکور کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ معیشت کے معاملات میں کچھ نہیں کہہ سکتے آپ آئیلی قوانین گھرلو جو خاندانی مسائل ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو عجیب وفاقی شریع عدالت تھی لیکن وہ پابندی دس سال کی تھی دس سال ختم ہوئے انیس سو اکانوے آیا ڈاکٹر جسٹس سنزید رحمان صاحب جش تھے اور انہوں نے ورڈک دیا بڑا بھرپور ورڈک دیا اور یہی ورڈک اور فیصلہ دیا کہ جو بینک انٹرسٹ ہے یہ وہی ربا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے کلام نے منع فرمایا اور اس کے حوالے سے دلائل موجود ہیں پھر آگے تفصیل ہے کہ اس کے خلاف نواز شریع صاحب جو پٹیشن لے کر گئے پھر وہ معاملہ التواہ کا شکار ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ اور پاکستان کی شد اپیلٹ بینچ کا معاملہ وہاں ایک ورڈک آیا اس کے خلاف جنرل مشرف صاحب نے بینچ کو تبدیل کر دیا اور معاملہ تاہا لٹکا ہوا ہے بیتر